دعودی بہرہ جماعت کے 52 دائی ڈاکٹر سیدنا محمد برحان الدین صاحب کا جنم 6 مارچ 1915 میں بریٹش انڈیا کے شہر صورت میں ہوا آپ کے والد صاحب سیدنا طاہر صف الدین جبکہ آپ کی والدہ صاحبہ آیہ صاحبہ تھی چونکہ آپ کا رجحان بچپن سے ہی دین کی طرف تھا اسی خوبی کو پرک کر آپ کے والد صاحب نے تیرہ سال کی عمر تک آپ کو خود گھر پر دین کی تعلیم دیم اپنی قابلیت اور دینداری کی وجہ سے جلد ہی آپ نے علم کی منزلیں تے کی اور میساق کے بعد 15 سال کی عمر میں ہی امیر الحج مقرر ہوئے اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے شیخ کا رقب حاصل کیا اور پھر آپ کے والد صاحب نے آپ کو برہان الدین کا لقب عطا کیا اپنے والد اور اسادسہ کرام کی زیر نکرانی آپ نے اسماعیلی تاریخ، عقائد اور فاطمی فق پر بتدریج عبور حاصل کرنا شروع کیا اور صرف 17 سال کی عمر میں حادیہ اور الوزارت السیفیہ کے انچارج بنائے گئے اور جب آپ کی عمر 19 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گھرہ میں سیدنا طاہر صیف الدین صاحب نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور آپ کو مزید ترقی دے کر مازون الدعوت کے درجے پر فائز کیا بارہ نومبر 1965 کو جب بہرہ جماعت کے قاون و دھائی سیدنا طاہر صیف الدین کا انتقال ہوا تو آپ کو بوونوے دائیل مطلق کے عہدے پر فائز کیا گیا دائیل مطلق کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد آپ نے نہ صرف بہرہ جماعت اور امت مسلمہ بلکہ تمام بنی نوح انسان کی خدمت کا بیڑا اٹھانے کا فیصلہ کیا بہرہ جماعت کو ایک اورگنائز جماعت بنانے اور ذات پاتھ امیر غریب کا فرق مٹانے کے لیے آپ نے بہت سارے اقدامات کیے ان میں سب سے پہلے بہرہ جماعت کے لیے ایک یونی فارم ڈریس کوٹ مرتب کرنا بھی شامل ہے جسے دعوت اللیسان میں لباس الانور کہا جاتا ہے یہ لباس مردوں کے لیے سفید توپی اور کرتا جبکہ عورتوں یا محلاؤں کے لیے ایک لمبی عبایا جس کو ردہ کہا جاتا ہے پر مشتمل ہوتا ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ سیدنا برہانتین صاحب کا بہت زیادہ لگاؤ تھا اسی لیے وہ اسے اپنی جماعت کے لیے ایک لازمی جز تصور کرتے تھے اس مقصد کے لیے آپ نے بہت سارے نئے انسٹیٹیوٹس بنائے جن میں قابل ذکر اجامعہ تصیفیہ اور المدرسہ تصیفیہ تلبرہانیہ شامل ہیں نئے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ اسلام کی پرانی درسگاؤں کی تعمیر نو میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر نہ صرف حصہ لیا بلکہ ان کی تعمیر نو کے لیے ایک خطیر رقم فرہام کی اسی خدمات کی بنا پر آپ کو علی گرڈ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر انیس سو نینیانوے میں مقرر کیا گیا اس سیریز کا یہ پہلا پارٹ یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ جلدی اس کا پارٹ دوسرا پارٹ بھی آنے والا ہے